آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل بیٹیاں میں اداکاری کے جہور دکھانے والے اداکاراؤں کی اصل زندگی کے ریل لائف پارٹنرز کے بارے میں شیئر کریں گے تو اگر آپ بھی ان اداکاراؤں کی اصل زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تا کہنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنسکے شکریہ یہ ڈراما ہر روز سات بجے ایئر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں فاطمہ آفندی، فاہا شیخ، ماہ نور حیدر، اسامہ طاہر، کسیہ علی، تانیہ حسین، ایمان خان، جویریا ساؤس، سید محمد احمد، علی قریشی، سباحت علی بخاری، فجر شیخ، شہریار زیدی اور سجاد پل جیسے دیگر اداکار شامل ہیں جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈراما سیریل بیٹیاں کے ریل لائف پارٹنرز کی نمبر ون سباحت علی بخاری یہ ایک ٹلینٹیڈ پاکستانی سینئر اداکارہ ہیں اداکارہ سباحت علی بخاری 25 اکتوبر 1968 کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئیں اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 54 سال ہے اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا شو بیز انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا ایک ہینسوم سا بیٹا بھی ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1989 میں کیا اور یہ اب تک بے شمار پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکی ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ آج کل ہمیں ڈراما سیریل پیار دیوانگی ہے میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اب یہ ڈرامے میں بھی ایک اہم کردار نبھا رہی ہیں نمبر 2 ساز امیر فریدی یہ ایک ٹلینٹیڈ اور باس لائیت پاکستانی ٹیلیویئن اور تھیٹر اداکار ہیں یہ 17 سبتمبر کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 32 سال ہے اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کی اہلیہ کا نام ماریا سادھ ہے جو کہ خود بھی ایک مشہور اداکارہ اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈریکٹر بھی ہیں ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے انہیں آپ ڈراما سیریل آخر کب تک ڈراما سیریل آزمائش اور قید میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان تینوں ڈراموں میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس ڈرامے میں ایک اہم کردار نباتے نظر آ رہے ہیں نمبر 3 فہیما احمد آوان یہ ایک ٹلینٹی ڈیکٹرس اور فیمس موڈل ہیں اداکارہ فہیما احمد آوان 24 جنوری 1982 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال ہے اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا شو بیز انڈرسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی ایک خوبصورت سی بیٹی اور ایک بیٹا ہے ان کی بیٹی انم آسد آوان ایک مشہور ٹک ٹاکر ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بہت چھوٹی سی عمر میں موڈلنگ اور ٹی وی کمرشل سے کیا یہ اب تک بے شمار پاکستانی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ ہمیں ڈراما سیریل سے آنی میں اور ڈراما سیریل بیٹیاں میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نمبر فور شہریار زیدی یہ ایک سینئر تجربہ کار اور باسلائیت پاکستانی ٹیلی ویان اداکار اور سنگر ہیں یہ یکم جنوری 1958 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً چون سٹھ سال ہے اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں اداکار شہریار زیدی نے اپنے زمانے کی مشہور اور مانے جانے والی گلوکارا نیرہ نور سے شادی کی ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند بھی کیا گیا اس وقت یہ دو جوان بیٹوں کے باپ ہیں اور ان کا تعلق ہے کارٹس فیملی سے ہے ان کی بہنیں ارجمن شہین اور یاسمین واسطی 1970 اور 1980 کی دہائی میں مشہور نیوز ریڈر بھی رہ چکی ہیں جبکہ ان کے بھائی شاہ نواز زیدی بھی ایک مشہور اداکار ہیں انہیں آپ بے شمار پاکستانی راموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ اس رامے میں ایک اہم کردار نباتے نظر آ رہے ہیں نمبر 5 ماہ نور حیدر یہ ایک ٹلینٹیڈ اور باسلائیت پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیشن برینڈ کی آنر بھی ہیں یہ 14 سپتمبر 1995 کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 27 سال ہے ان کی فیملی میں سے کسی کا بھی شو بیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کی ایک بہن ہے اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا نام زرار مصطفیٰ ہے جو کہ ایک مشہور بزنسمن ہے ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان کی ایک کیورسی بیٹی بھی ہے انہیں آپ راما سیریل اولاد اور راما سیریل عشق ہے میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان دونوں راموں میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس رامے میں ایک اہم کردار نبھاتی نظر آ رہی ہیں ان کشمار پاکستان کے ٹاپ موڈلز اور ٹلینٹیڈ اداکاراؤں میں ہوتا ہے اداکار علی قریشی 26 سپتمبر کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 28 سال ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ہمرا لاہور میں ہی رہائش پر سیر ہیں اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کی شادی لبنانی لڑکی ختیجہ علی سے ہوئی ہے ان دونوں کی جوڑی کو آن سکرین اور آف سکرین بہت پسند کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2015 میں موڈلنگ سے کیا یہ اب تک ڈراما سیریل بدنصیب میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اس رامے میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس رامے میں ایک اہم کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں نمبر سیون تانیا آمنہ حسین یہ ایک لینٹیڈ اور باس لائیت پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہیں یہ تین سپتمبر 1997 کو یوکے میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً پچیس سال ہے آپ کو یہ جان کر یقیناً حرانی ہوگی کہ شو بیز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ اور موڈل نتاشا حسین ان کی والدہ ہیں ان دونوں ماں بیٹی کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کی ایک بہن بھی ہیں ان کے بارے میں احساس بات یہ ہے کہ ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی انہیں آپ بے شمار پاکستانی راموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ درامے میں بھی ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نمبر 8 سجاد پل یہ ایک لینٹیڈ ایکٹر اور موڈل ہیں جنہوں نے چند سال قبل ہی اپنے شو بیس کیریئر کا آغاز کیا ہے اور اپنی شاندار اداکاری کی صلاحیتوں کی وجہ سے سب کو متاثر کر چکے ہیں اداکار سجاد پل پانچ جون نائٹین نائٹی فور کو لندن میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً اٹھائیس سال ہے ان کی فیملی میں سے کسی کا بھی شو بیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کی دو بہنیں ہیں اور اصل زندگی میں یہ اب تک سنگل ہیں انہیں آپ ڈراما سیریل مجھے ودا کر عشق ہے اور ڈراما سیریل انگنا میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان تمام ڈراموں میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس رامے میں ایک اہم کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں نمبر نائن فاطمہ افندی یہ ایک ٹلینٹیڈ اور باسلائیت پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور ہوت بھی ہیں اداکارہ فاطمہ پندی سترہ دسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً تیس سال ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں ان کا تعلق ایک آٹس فیملی سے ہے وہ شو بیز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ فوزیا مشتاق کی بیٹی ہیں ان دونوں ماں بیٹی کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کی ایک بہن اور ایک بھائی ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ فران عدیم ان کی خالہ ہیں اور اصل سندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کی شادی دو ہزار بارہ میں اداکار کمر رسلان سے ہو چکی ہیں اور اس وقت یہ دو خوبصورت سے بیٹوں کی باہ ہیں یہ اب تک پینتی سے زائد پاکستانی ڈراموں اور نو سے زائد پاکستانی فلموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ اس ڈرامے میں بھی ایک اہم کردار نبھاتی نظر آ رہی ہیں نمبر ٹین فاہد شیف یہ ایک ٹلینٹیڈ اور باس لائیت پاکستانی اداکار موڈل اور ہوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور سنگر بھی ہیں یہ 22 فروری 1990 کو پنجاب کے شہر لاہور میں ایک شیف فیملی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 32 سال ہے اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں انہوں نے 2012 میں مہرین فاہد سے شادی کی جو کہ اپنا کپڑوں کا برینڈ چلاتی ہیں ان کی بیوی کا شو بیز انڈسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اداکار فاہد شیف اس وقت ایک بیٹے کے باپ بھی ہیں انہیں آپ ڈراما سیریل احسرت میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ اس رامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمبر گیارہ کسیہ علی یہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی نئے اُبھرتی ہوئی اداکارہ اور موڈل ہیں وہ شو بیز میں اپنی بہترین اداکاری کے انداز اور گنگریالے بالوں کی وجہ سے بہت مقبول ہیں یہ گیارہ سبتمبر 1998 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 23 سال ہے اور اصل زندگی میں یہ اب تک سنگل ہیں انہیں آپ ڈراما سیریل اولاد اور ڈراما سیریل مشکل میں اپنی شاندار اداکاری کے جہور دکھاتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان دونوں ڈراموں میں ان کے منفرد کرداروں کو بہت پسند کیا گیا اور یہی ڈرامے ان کی وجہ پہچان بھی بنے اور اب یہ اس ڈرامے میں ایک اہم کردار نفاتی نظر آ رہی ہیں یہ ایک ٹلینٹیڈ اور باسلائیت پاکستانی اداکار اور موڈل ہونے کے ساسا یوٹیوبر بھی ہیں یہ دو جنوری 1988 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال ہے ان کی فیملی میں سے کسی کا بھی شعبی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کا ایک بھائی ہے اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کی اہلیا کا شعبیز انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں آپ ڈراما سریل بددوار ڈراما سریل نیلی زندہ ہے اور ہانیا اور مشک میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان ڈراموں میں ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا اور اب یہ ٹرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمبر تھرٹین جویریا ساؤڈ یہ ایک کلینٹی روباس لائیت پاکستانی ایکٹرس، موڈل، سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی ہیں یہ انیس سو بہتر کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 50 سال ہے ان کی بہت کوپسورستی فیملی ہے ان کے شوہر کا نام ساؤڈ ہے جو کہ خود بھی ایک مشہور اداکار اور موڈل ہیں ان دونوں کی جوڑی کو آن سکرین اور آف سکرین بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان کا ایک ہینڈسوم سا بیٹا اور ایک خوبصورت سی بیٹی ہے انہیں آپ ڈراما سیریل لند میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ درامے میں ایک اہم کردار نبھاتی نظر آ رہی ہیں نمبر فورٹین سید محمد احمد یہ ایک ٹلینٹی ڈیکٹر ہونے کے ساتھ سینئر ڈریکٹر اور رائٹر بھی ہیں یہ آٹھ مارچ 1957 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 سال ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کی اہلیہ کا نام آلیہ محمد احمد ہے کیونکہ شو بیز انڈسٹی سے تعلق نہیں رکھتی اور یہ چانچ جوان بیٹیوں کے باپ ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا یہ اب تک بے شمار پاکستانی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور اب یہ اس ڈرامے میں ایک اہم کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں نمبر فیفتین ایمان خان یہ ایک لینٹی روبات لائیت پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں یہ 30 جون کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال ہے اور اصل زندگی میں یہ اب تک سنگل ہیں ان کی فیملی میں ان کے والدین میں سے کسی کا بھی شو بیز سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانے ہوگی کہ ان کی بہن لائیبہ خان کا شمار بھی شو بیز انڈسٹری کی مشہور اداکارہوں اور موڈلز میں ہوتا ہے ان دونوں بہنوں کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اداکار سمی خان اور عادی خان ان کے فرسٹ کزن ہیں انہیں آپ ڈراما سیریل دم ساپ و کیزا پوپوں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ آج کل دو پاکستانی ڈرامو ڈراما سیریل بیٹیاں اور ڈراما سیریل پنجرہ میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی تو ناظرین آپ کو ان اداکارہوں میں سے کن اداکارہوں کی اصل زندگی کے ریل آئی پارٹنرز کے بارے میں جان کر اچھا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے